بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے جو آپ سرم پہ نازل ہوئی پھر بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں سورہ الفاتحہ نہیں بچکہ سورہ اقراب سب سے پہلے آپ پہ نازل ہوئی سورہ الفاتحہ کے بارے میں سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ سورت اس میں قرآن مجید میں جو سب سے پہلے پوری نازل ہوئی اسی کو قرآن مجید کی اس سورت کو نماز میں سب سے پہلے رکھنے کا مقصد یہی تھا کہ انسان کو جب بھی وہ قرد کرے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کو جانے کہ اللہ تعالیٰ کیا بربرکت ذات ہے اس کی تعریف کرے اس کی حمد و سنا کرے اور اس سے اپنی نماز کا آغاز کرے سب سے پہلے ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام لے کر جو برا مہربان نہائیت رحمت والا ہے الحمدللہ رب العالمین سب طرح کی تعریفیں خدا ہی کی ہیں جو تمام مخلوق کا پروردگار ہے الرحمن الرحیم برا مہربان نہائیت رحمت والا ہے مالک یوم الدین انصاف کے دن کا مالک ہے ایا قنعبول و ایا قنستائن اے پروردگار ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں اہ دن الصراط المستقیم ہم کو سیدھا رستے پر چلا صراط اللذین عنعمت علیہم غیر المغذوبی علیہم ولو دولین ان کے رستے پر جن پر تو نے اپنا فضل و کرم کرتا رہا نہ کہ ان کے جن پر غصہ ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے صدق اللہ العظیم سورہ الفاتح کے بارے میں اس کی فضیلت کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی تفصیل سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ الفاتح ہے یہ ایسے سورت ہے جو کہ نہ کہ ترہیت میں نازل ہوئی نہ انجیل میں نازل ہوئی اس سورت کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے اس کو سورہ الفاتح سورہ 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 الحمدللہ یہ سارے نام اس سے منصوب ہیں سورہ الفاتح کی تفصیل کچھ ایسے ہے کہ سورہ الفاتح قرآن مجید کی وہ سورت ہے جو سب سے پہلے آپ پر نازل ہوئی اور پوری نازل ہوئی سب سے پہلے جو آپ پر پوری نازل ہوئی اس میں انسان کو اس بات کی تبلیغ کی گئی ہے کہ پہلی آیت میں کہ انسان کو اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ اپنی تلاوت کا آغاز الحمدللہ قرآن سے کرنا چاہیے اس میں ایک اور مسئلہ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں الحمدللہ یہ سورت آپ نماز جنازل پر نہیں پر سکتے ہاں اگر آپ سے اس مسئلے سے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے غلطی سے پری جائے بغیر قرآن کے تو وہ جائز ہے اس میں سب سے پہلے انسان کو توجہ دی جاتی ہے کہ اپنی قرآن اللہ تعالی سے یہ جائے اور اس بات کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالی تمام جہانوں کا مالک ہے اور وہ برا مہربان نہیت رحمت والا ہے اور انصاف کے دن کا مالک ہے قیامت کے دن کا مالک ہے یوم حشر کا مالک ہے کہ انسان کو اس بات کی طرف دلاشہ دیا گیا ہے کہ وہ اللہ تعالی اس دن کا مالک ہے اور آپ نے جو بھی مدد چاہیے ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالی سے مدد حاصل کرنی چاہیے اہدن سرات المستقین کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا اے اللہ ہمیں اس رستے پر چلا جس کو آپ نے پسند کیا ان لوگوں کے رستے پر چلا ان پہلی امتوں میں وہ لوگ جو گزرے ہیں جنہوں نے آپ کو پسند کیا وہ آنے والی لوگ جو جن کو آپ پسند کریں گے وہ جن رستوں پر چلیں گے اے اللہ ہمیں اس رستے پر چلا جس کو آپ نے پسند کیا نہ کہ ان کے رستے پر جن کو آپ نے پسند نہیں کیا اور جن پر آپ غصہ ہوئے عذاب آیا ان کے رستے پر ہمیں نہ چلا تو اس سے یہ صدق اللہ العظیم اس سے ہمیں یہ مسئلہ اس سے ہمیں یہ یہ بات ملنے کو ملتی ہے کہ جب بھی ہم اب اللہ تعالی سے دعا کریں نماز کے بعد اہدن سرات المستقین تو اس کا مطلب ہم اس رستے کی طرف دعا کریں کہ جن کو اللہ تعالی نے پسند کیا جس رستے کو بلکہ اس کی طرف نہیں جس کو اللہ تعالی نے پسند نہ کیا اور جن کو اللہ تعالی نے گمراہ کیا بہکا دیا صدق اللہ العظیم